سیلاب اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جمہ کشمیر وقتاً فوقتاً قدرتی آفات کی زد میں رہا ہے کبھی زلزلہ آتا ہے تو کبھی لینڈ سلائڈنگ تو کبھی یہاں کی جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی سرد کی لہر سے نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے سیلاب کا مسئلہ یہاں بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ سیلاب کہتے کسے ہیں سیلاب کسے کہتے ہیں جب کسی علاقے میں ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہو جائے یا شدید بارشوں کی وجہ سے ندیوں کی رفتار اور پانے کی سطح بڑھ جائے تو اسے سیلاب کہتے ہیں سیلاب سے کسی بھی دوسری آفت کے مقابل بار سے جان و مال کا نقصان زیادہ ہوتا ہے سیلاب سے جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے املاق، مکان، کھید، کھلیان، مویشیوں وغیرہ کو نقصان ہوتا ہے زخیرہ شدہ کھانے پینے کی اشیاء کا بھی نقصان ہوتا ہے پانی اور زمین بھی آلودہ ہو جاتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو بلدیاتی نمائندوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں لہٰذا مقامی نمائندوں کو استباہی کا علم ہونا چاہیے خیال رہے کہ سیلاب سے پہلے کی گئی تیاری سے ہونے والے نقصان کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے آئیے آج اس ویڈیو کے ذریعے جانتے ہیں کہ سیلاب سے بچنے کے لیے کیا تدابیر ہیں اور بطور پنچائت نمائندہ سیلاب کی صورت میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں سیلاب آنے سے پہلے کیا کریں سیلاب زیادہ علاقوں میں تعمیرات پر پاوندی لگائیں پانی کی نکاسی کا انتظام کریں نالیوں کی وقتاً فوقتاً صفائی کروائیں سیلابی پانی کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے گٹر کے جال میں چیک وولس لگائیں اپنی علاقے میں ڈیم اور سیلابی دیوانوں کی تعمیر کا منصوبہ بنائیں بہاو کو روکنے کے لیے اپنے تہخانے کی دیواروں کو وارٹر پروفنگ کمپاؤنڈ سے سیل کریں سیلاب کی واننگ جاری ہونے پر کیا کریں افاہوں سے گریز کریں اور ان کو نظر انداز کریں درست خبروں کے لیے صرف ریڈیو، ٹیلیویزن اور اخبار پر بھروسہ کریں حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں اونچی جگہ تالاش کریں بچوں، بوڑوں اور عارتوں کو سب سے پہلے اونچی مقام پر بھیجیں سیلاب آنے پر کیا کریں؟ بہتے پانی میں نہ چلیں چھ انچ کی گہرائی میں بہتے پانی میں آپ گر سکتے ہیں اگر آپ پانی میں چلنا چاہتے ہیں تو وہاں چلو جہاں پانی نہ بے رہا ہو اپنے آگے زمین کی سطح کی مضبوطی اور پانی کی سطح کو جاشنے کے لیے چھڑی کا استعمال کریں سیلاب زیادہ علاقوں میں گاڑی نہ چلائیں پالتو جانوروں کو گھر کے اندر یا کسی محفوظ جگہ پر لے جائیں کھانے پینے کا سامان کا زخیرہ کریں اور اسے محفوظ کریں اہم دستاویزات اور قیمتی سامان کو محفوظ رکھیں بات ٹیو، سنگ اور اسٹوریج، کنٹینئرز وغیرہ میں صاف پانی بھرے سیلاب کی وجہ سے اکثر پانی کی فراہمی میں خلل پڑ سکتا ہے ایسی صورت میں زخیرہ شدہ پانی کام آ سکتا ہے بجلی کے اشیاں یا غیس کو بند کر دیں سیلاب کے بعد کیا کریں اگر آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں سیلابی پانی سے پرہیس کریں سلابی پانی سے رابطہ ہونے سے کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر بجلی کی تارے ٹوٹی ہوئی ہیں تو ان سے دور رہیں بجلی کمپنی کو اطلاع دیں امارتوں میں داخل ہوتے وقت انتہائی احتیاط برتیں سیلاب سے بچنے کے لیے زہریلی مخلوق وہاں موجود ہو سکتی ہے اپنے علاقے میں سیپٹک ٹینک گریے اور لیچنگ سسٹم کی جلد از جلد مرمت کروائیں عوامی نقصان کا اندازہ لگائے اور احکام کو ریپورٹ کریں اپنے علاقے میں ریت کی غیر قانونی کانکنی جنگلات کے کٹائی دریاؤں کے اردگر زمین پر تجاویزات وغیرہ کو روکے خیال رہے کہ ریت سینج کی طرح پانی کو جذب کرنے میں مددگار ہے جب ریت ہی نہیں ہوگی تو پانی کیسے رکے گا جنگلات اور درخت بھی پانی کی رفتار کو کم کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو درخت سپیڈ پریکر کی طرح کام کرتے ہیں اور پانی کے بہاؤں کو روکتی ہے اس لیے اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں کیونکہ آج کی تیاری کل کے بہران کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے قدرتی آفات سے نہ گھبرائیں گے جائے ہن جائے بھارت